خدا لانت کرے تجھ پر اور تیرے آغا خان پر لانت دیم ملعون تو لانت دیم ملعون تیر آغا خان اکثریت اس ناشری کی ہے اسپتال شش امامیوں کے ہیں رفاعی فلائی کام سارے شش امامی بارہ امامیوں کو دیتے ہیں ساری بارہ امامی کیا کرتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس صورتحال میں کہ شیعہ اسناعشری جماعت کے علاوہ ایک اور شیعہ جماعت ہے جو شش امامی کہلاتے ہیں چھے اماموں کو مانتے ہیں چھے اماموں سے مراد یعنی معصوم امام جن کے اسناعشری بارہ اماموں کے قائل ہیں ان بارہ میں سے وہ چھے کو مانتے ہیں باقی چھے کو نہیں مانتے اور چھتے امام سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک اسناعشری کے ساتھ ہیں وہاں سے علاہدہ ہو جاتے ہیں اسناعشری امام موسیٰ قاظم کی امامت کے قائل ہیں اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دیگر فرزان اسمائیل ابن جعفر کی امامت کے قائل ہیں اور ان کے بیٹے کی امامت کے قائل ہیں اور وہاں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں جن کو اسمائیلی شیعہ کہا جاتا ہے آغا خانی شیعہ کہا جاتا ہے کئی شاخے ہیں ان کی ابھی دنیا میں موجود ہیں اور ایک بہت نمائی جمعیت کے طور پر ہیں اور وہ امامت کے قائل ہیں اسی طرح یمن میں جو زیدی شیعہ ہیں جو ابھی معروف ہیں جو مبارزہ و پیکار اپنے ملک کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں ہوسی کے نام سے معروف ہیں ہوسی ان کا قبیلہ ہے مذہب ان کا زیدی ہے زید بن علی امام زین العبدین علیہ السلام کے فرزان زید کی امامت کے قائل ہیں امام باقر کو نہیں مانتے امام زید بن علی کو امام مانتے ہیں اسنا شریع امام باقر کو امام مانتے ہیں زیدی زید بن علی کو امام مانتے ہیں امام باقر کے بھائی کو مانتے ہیں اور پھر ان کے اندر بھی امامت کا تسلسل ہے اسماعیلیوں کے اندر بھی امامت کا تسلسل ہے اس ناشری کے اندر بھی امامت کا تسلسل ہے زیدی شیعوں نے اور اسماعیلی شیعوں نے امامت کے ساتھ انہوں نے حکومتیں بھی کی ہیں اور حکومتوں کے بغیر بھی امامت کے نظام کے ساتھ ہیں مثلا اسماعیلی شیعوں کی برپور حکومت رہی ہے انہوں نے کئی سالوں تک حکومت کی ہے کئی دہائیوں تک حکومت کی ہے دنیا کے مختلف فیسوں پر اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ سب سے بڑی سلطنت ان کی سلطنت تھی لیکن جب سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے تو بھی یہ کسی اور جنڈے کے نیچے نہیں گئے امامت کے جنڈے کے نیچے ہیں پوری دنیا میں ایک امام کے تین پیروکار ہیں رہتے ہر ملک میں ہیں اور صرف ایک امام کے پیروکار ہیں اور حکومت کے بغیر اتنی ترقی کر چکے ہیں یہ جمعیت منظم ہے ترقی آفتہ ہے اور پاکستان جیسے کئی ملک اس جمعیت کے محتاج ہیں مقروض ہیں خصوصاً معیشت میں معاش میں اقتصاد میں انہوں نے سبقت لی ہے سب پر آج بھی مسلمانوں میں کوئی اتنا جمعیت مذہبی جمعیت اتنی ترقی آفتہ نہیں ہے بلے سعودی عرب سے پیسے لے کے بہت ساری جمعیتوں نے اپنے انفرسٹیکچر بنایا ہے لیکن اسماعیلیوں کو کسی طاقت نے پیسہ نہیں دیا انہوں نے خود امامت کے نظام کے اندر رہ کر جو بھی ہے ان کے امامت کا میعار لیکن انہوں نے اپنی جمعیت کو بھی سنبھالا ہے اور دیگر ملکوں کو بھی خدمات پیش کی ہیں افریقہ میں ان کی عظیم خدمات ہیں ہندوستان میں ہیں پاکستان میں ہیں اور افغانستان اور ہر جگہ پر ہیں بلکہ گلگت بلتستان میں تو اس ناشری شیعوں کو بہت خدمات ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں اکثریت اس ناشری کی ہے اسپتال شش امامیوں کے ہیں رفاعی فلائی کام سارے شش امامی بارہ امامیوں کو دیتے ہیں ساری بارہ امامی کیا کرتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس صورتحال میں